اسلام علیکم آج منگل ہے دسمبر کی ستائیس تاریخ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پلٹن کے ساتھ پاکستان میں سرگرم کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے جانب سے نومبر میں جنگبندی معاہدہ ختم کرنے کے بعد جہاں دہشتگردی میں اضافہ ہوا ہے وہیں بلوچستان میں کلدم بلوچ الہدگی پسند تنظیموں نے بھی سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اچانک اضافہ کر دیا ہے بلوچستان کے آٹھ ازلہ میں پچیس دسمبر کو ایک دن میں نو بم دھماکوں سمیت سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر فائرنگ کے واقعات بھی ریپورٹ ہوئے تھے کلدم بلوچ الہدگی پسند تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی نے بیشتر حملوں کے ذمہ داری قبول کی تھی مہکمہ داخلہ بلوچستان کے ریپورٹ کے مطابق صوبے میں گزشتہ سال کے نسبت روہ سال دہشتگردی کے واقعات میں گیارہ فیصد اضافہ ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق بلوچستان میں روہ برس دہشتگردی کے دو سو نوے واقعات میں ایک سو پچیس افراد حلاق اور چار سو سترہ زخمی ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اکتیس دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیا ہیں الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق محفوظ فیصلہ منگل کو جاری کیا جس کے مطابق انتخابات کے لیے جاری شیڈیول منسوخ کر دیا گیا ہے اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو احکامات چاری کیے تھے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے فریقین کا موقف سنا جائیں فریقین کا موقف سننے کے بعد کمیشن نے وفاق کی درخواست منظور کر لی جبکہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی استعداہ مسترد کرتی گئی دونوں جماعتوں نے اسلام آباد کی 101 یونین کانسلوں میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی درخواست کی تھی جبکہ کمیشن نے منگل کو اپنے فیصلے میں حکومتی درخواست کے مطابق 125 یونین کانسلز میں انتخابات کرانے کی درخواست منظور کی ہے اس فیصلے کے بعد یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اسلام آباد کے آئندہ انتخابات کب ممکن ہو سکیں گے پاکستان کی سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چھیر پرسن بینظیر بھٹو کی پندھرویں برسی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر احتمام ملک میں دعائیہ تقریبات منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ میں بینظیر کے آبائی قصبے گڑی خدا بخش میں ایک جلسہ عام بھی منعقد کیا گیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرداری نے بھی خطاب کیا بینظیر بھٹو ستائیس دسمبر سن دوہزار ساتھ کو راولپنڈی کے علاقت باق میں ایک خود کش حملے میں جان دے بیٹھی تھی پاکستان کے وزیر اعظم شاہ بھائی شریف نے بینظیر بھٹو کو انسانی حقوق اور جمہوریت کا عالم بردار قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کی سیاست پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اس موقع پر پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک بیان میں کہا کہ آئین اور جمہوریت کی خاطر بینظیر بھٹو نے جن مشکلات کا سامنا کیا اس کی مثال نہیں ملتی طالبان مخالف قومی مزاہمتی محاس نے پچھلے دو دنوں میں صوب بغلان کے ذل اندراب میں طالبان کے ساتھ لڑائی میں اپنے اہم کمانڈر خیر محمد خیر خواہ اور تقریباً پچیس جنگ جونگ کی حلاقت کی تصدیق کی ہے سبغت اللہ احمدی کے مطابق لڑائی میں ایک اور کمانڈر غازی مرادی کی بھی حلاقت ہوئی ہے قومی مزاہمتی محاس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ فریقین کے درمیان تیس گھنٹے تک جاری رہنے والی لڑائی میں تیس طالبان بھی مارے گئے ہیں اسی دوران فرنڈ کرانما احمد مسعود نے ایک پیغام میں کہا کہ کمانڈر خیر محمد خیر خواہ اور جنگ جونگ کی حلاقت کا جلد انتقاب لیا جائے گا طالبان کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان تحال سامنے نہیں آیا ہے اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ یا یو این ایف پی اے کی ایکزیکٹیو ڈائریکٹر نتالیہ کنہیم نے ایک بیان میں طالبان حکام کے طرف سے خواتین کے لیے اعلی تعلیم اور قومی اور بین الاقوامی انسانی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے پر پابندی کے حالیہ حکم ناموں کی مضمت کی ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ فیصلے بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی خلاف فرضی کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ہزاروں ہندو سرکاری ملازمین نے جو روان پرس مشتبہ آسکریت پسندوں کے ہاتھوں اپنے ساتھیوں کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد حفاظتی خدشات کے پیش نظر مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں خدمات انجام دینے سے انکار کر رہے ہیں حکومت کے کام نہیں تو تنخواہ نہیں کے فرمان کے بعد اپنی ایجیٹیشن تیز کرتی ہے ان ملازمین کا تعلق بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ہندو اکثریتی جمعو خطے سے ہیں ان ملازمین نے سرمایہ دارالحکومت جمعو میں کئی مظاہرے کیے ہیں ایک مظاہرہ نئی دیلی میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقامی دفتر کے باہر کیا گیا ملازمین کے ایک ترجمان نے نامنگاروں سے گفتگو کے دوران حکومت پر عدم احساس اور ان کے تئیں بے حصی پرتنے کا الزام لگایا مختلف سیاسی جماعتوں نے ہڑتالی ملازمین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے حکومت کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ان ملازمین کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا انہیں وادی کشمیر سے جہاں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں تبدیل کر کے جمعو قطعے میں تائنات کیا جا سکتا ہے بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی نے یوکرین کے صدر ولودومیر زیلنسکی کے ساتھ فون پر باتشیت کے دوران یوکرین میں امن کی کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے اس باتشیت میں یوکرینی رہنمان نے امن فارمولے کو نافذ کرنے میں بھارت سے مدد مانگی زیلنسکی نے پیر کو ٹویٹر پر لکھا کہ انہوں نے نرندر موڈی کے ساتھ ایک فون کال میں جی ٹوینٹی گروپ کی سال کے صدرہ سمحلنے پر بہترین خواہشات کا اظہار کیا انہوں نے مزید لکھا کہ اس پلیٹ فارم پر انہوں نے امن فارمولے کا اعلان کیا تھا اور اب اس کے نفاظ میں بھارت کے شرکت پر اعتماد کرتے ہیں بھارت میں یکم دسمبر سے شروع ہونے والے سال کے لیے بیس بڑی معیشتوں کے گروپ کی صدارت سمحلی ہے زیلنسکی نے گزشتہ ماہ انڈونیشیا میں جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس سے ایک ورچول خطاب میں گروپ سے کہا تھا کہ یوکرین کے دس نکاتی امن فارمولے پر عمل کیا جائے جس میں یوکرین سے روسی فوجیوں کے انخلاء اور اس کی علاقائی سالمیت کی بحالی کا مطالبہ کھیا کیا تھا روسی وزیر خارجہ سرگے لیورافٹ نے سرکاری میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ یوکرین کی حکومت پر مناثر ہے کہ یوکرین میں لڑائی کب تک جاری رہے گی لیورافٹ نے کہا کہ یوکرین روس کی ان تجویز کو جانتا ہے جو یوکرین کی سرزمین کو غیر فوجی بنانے اور یوکرین سے روس کو لاحق خطرات کے خاتمے کے لیے ہیں ان میں وہ چار علاقے بھی شامل ہیں جن کا روس نے الہاق کا دعوی کیا ہے بین الاقوامی برادری نے دونسک، لوہانس، خیرسن اور زاپورجیہ کے روس کے ساتھ الہاق کے دعویوں کو بھرپور طریقے سے مسترد کر دیا ہے لیورافٹ نے مزید کہا کہ اگر یوکرین روس کے مطالبات کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس معاملے کا فیصلہ روسی فوج کرے گی دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادو میر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس اپنی فوجوں کو واپس بلا کر اور یوکرین کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کو بحال کر کے کسی بھی وقت اس جنگ کو روک سکتا ہے یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت فروری کے آخر تک اقوائی متحدہ میں امن سربراہی اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس میں سیکریٹی جنرل انتونیو گتریس روس کی جنگ کا ایک برس مکمل ہونے کے موقع پر ممکنہ طور پر سالس ہوں گے وزیر خارجہ دیمیتری کولیبا نے پیر کو دی ایسوسیئیٹڈ پریس کو بتایا کہ وہ صدر ولادو میر زیلنسکی کے گزرشتہ ہفتے دورہ امریکہ کے نتائج سے مکمل طور پر مطمئن ہیں کولیبا نے انکشاف کیا کہ امریکی حکومت نے ایک خصوصی منصوبہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں پیٹریوٹ میزائل کی بیٹری کو ملک میں فعال کرنے کے لیے چھے ماہ سے بھی کم وقت لگے گا عام طور پر تربیتی عمل ایک سال میں مکمل ہوتا ہے اسرائیل کی پارلیمنٹ نے منگل کے روز ایک متنازع قانون منظور کر کے بنیامن نیتن یاہو کی بطور وزیراعظم واپسی کی راہ ہموار کرتی ہے قانون سازوں نے آج منگل کے روز ایک ایسے قانون کی منظوری تھی جس کے دہت کسی بھی ایسی شخص کو وزارت کا اہل قرار دیا گیا ہے جو کسی جرم کے ارتکاب کا قصور وار تو ہو لیکن اسے حراستی سزا نہ دی گئی ہو نیتن یاہو عدالت میں بدنوانی کے علصامات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پہلے بھی اسرائیل میں طویل عرصے تک وزیراعظم کا منصب سمحال چکے ہیں انڈونیشیا کے شمالی صوبے آچے کے سمندری ساحل پر کمزور اور تھکے ہوئے روہنگیا مسلمانوں کا ایک گروپ پہنچا ہے گزرشتہ دو روز میں یہ وہاں پہنچنے والا دوسرا گروپ ہے پولیس کا کہنا ہے کہ کم از کم ایک سو پچاسی مرد خواتین اور بچے شام کے وقت ساحل سمندر پر لکڑی کی ایک کشتی سے اترے جو پانی کی کمی اور تھکن کی وجہ سے کمزور دکھائے دے رہے تھے امیگریشن حکام اور پولیس پناکزینوں کی شناف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا وہ روہنگیا افراد کے اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں اقوام متحدہ نے ترادی تھی کہ وہ ایک ماہ سے بہرہ انڈیمان میں ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہیں یو انہ سی آر نے جمعہ کے روز ملکوں پر زور دیا کہ وہ پناکزینوں کو بچائیں کیونکہ ریپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پناکزینوں کی حالت بائی سے تشبیش ہے کیونکہ ان کے پاس خوراک اور پانی کی قلت ہے تائیوان کی صدر سائی انگوین نے منگل کو کہا ہے کہ تائیوان سن دوہزار چوبیس سے لازمی فوجی خدمات کو چار ماہ سے بڑھا کر ایک سال تک کر دے گا کیونکہ جمہوری طور پر حکومت کرنے والے جزیرے کو اپنے بڑے پڑوسی چین کے طرف سے لاحق خطرات بڑھ رہے ہیں امریکہ نے تائیوان پر اپنی فوج کو جدید بنانے کے لئے دباؤ ڈالا ہے تاکہ حدف بننے کی صورت میں یہ چوکس اور مصبوط ہوں تاہم سائی نے کہا کہ ان اصلاحات کے لئے واشنگٹن کے طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا اس سے قبل تائیوان کی حکومت نے پیر کو بتایا کہ چینی فضائیہ کے اکتر جنگی تیاروں اور ڈرونز نے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران تائیوان کے فضائی دفاعی زون میں داخر ہو کر پروازیں کی ہیں اس کا کہنا تھا کہ یہ چین کی طرف سے اب تک کی سب سے بڑی دراندازی ہے چین کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے اس کے اس کے تیاروں نے اتوار کے روز تائیوان کے گرد سمندر اور فضا میں حملے کی مشقیں کی جو تائیوان اور امریکہ کی جانب سے اشتہال انگیزی کا جواب تھا شیبالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان نے حکمرہ ورکرس پارٹی کے ایک اہم اجلاس کا آغاز کر دیا ہے سرکاری میڈیا کے منگل کے روز جاری ہونے والی ریپورٹ کے مطابق وہ اکثر نئے سال کے موقع پر اہم پالیسی فیصلوں کا اعلان کرنے کے لیے اسے جلاس کا انعقاد کرتے ہیں پیر کے روز کشیدگی کا ایک نیا دور شروع ہوا جب شمالی کوریا کے پانچ ڈرونز جنوبی کوریا میں داخل ہوئے اور سول نے جواباً لڑا کا تیاروں اور ہیلیکاپٹروں سے حملہ کرنے اور انہیں مار گرانے کی کوشش کی کیم کو اپنے ہتیاروں کے پروگراموں پر بین الاقوامی پابندیوں انٹی کرونا وائرس لوگ ڈاؤن اور قدرتی آفات کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے معاشی چیلنجوں کا بھی سامنا ہے امریکہ میں یہ اخبستہ سرمایے دوفان سے متاثر ریاستوں میں اب تک پچپن افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں لوگ شدید پرفپاری کے باعث گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ برباری کی وجہ سے ہزاروں گھروں اور کاروباروں کو بجلی کی فراہ میں منقطع ہیں یہ خدشہ بھی ہے کہ گھروں میں پھنسے لوگوں میں مزید ہلاکتیں ہو سکتی ہیں تیز ہواوں کے ساتھ یہ توفان ریاستن یورک کے دوسرے بڑے شہر بفلو سے اتوار کو ٹکرایا ان حالات نے امرجنسی ریسپونس کی کوششوں کو مفلوش کر دیا ہے موسم سرما کے حالیہ برفانی توفان کی کوئی مثال نہیں ملتی جو کینیڈا کے قریب عظیم جھیلوں سے میکسیکو کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بوک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے فردن فردن ممنون ہیں اپنی ان کوششوں کو چیاری رکھئے گا نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ